بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن جی کے یعنی قرآن کی بیسک نولیج اور اس تعلق سے کم از کم دس سے بارہ ویڈیوز آپ کو دیے جائیں گے یہ ایک طرح سے کورس ہوگا جو قرآن کے تعلق سے جو عام معلومات ہیں وہ کم از کم معلوم ہو جائے یعنی ایک طرح سے جو کومن نولیج ہے وہ نولیج ہمیں حاصل ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینا کسی تاخیر کے قرآن کے تعلق سے سب سے پہلا کام آپ سب کو یہ کرنا ہے کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے اور شروع کے جو دس صورتیں ہیں وہ بالکل ترتیب سے یاد ہو مثلاً سورہ فاتحہ کے بعد کونسی صورت آئی ہے اور اسی طرح سے پھر سورہ البخارہ کے بعد کونسی صورت آئی ہے تو یہ ترتیب سرو کے دس جو صورتیں ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہونی چاہیے اور اسی طرح سے آخر کے جو بیچ صورتیں ہیں وہ بھی ترتیب سے یاد کرنا ضروری ہے اور بیچ کی جو صورتیں ہیں اگر وہ ترتیب سے نہ بھی یاد ہو تو کم از کم اتنا تو یاد ہونا ہی چاہیے یا پتہ ہونا ہی چاہیے کہ قرآن پاک میں اس نام سے صورت موجود بھی ہے یا نہیں ہے مثلاً عربی میں اگر آپ کے سامنے کوئی کچھ نام بول دے اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ کہیں یہ قرآن پاک میں یہ صورت تو نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں اس طرح کے صورتیں ہیں یا نہیں ہیں تو اس لیے اچھا ایک تو یہ کام کرنا ہے دوسرا صورتوں کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پورے کورس میں صورت کا نام بار بار آئے گا تو وہاں آپ کو کسی طرح کا کنفیوزن نہیں ہوگا تو ہم کریں گے یہ کہ ہر ویڈیو میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو دس صورت یاد کرا دیا جائے آپ اس کو سن لیں گے دو بار تین بار بھی اگر سنیں گے تو آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ ہاں یہ صورت قرآن پاک میں موجود ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ صورت الفاتحہ ہے صورت الفاتحہ ہے اب صورت الفاتحہ کو فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صورہ اور الفاتحہ کو ملا کر صورت الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو صورت ہے وہ صورت الفاتحہ ہے الفاتحہ یہاں پہ زبرزیر پیش سب کچھ لگا دیئے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو صورت الفاتحہ صورت الفاتحہ یا الف لام کی جگہ پہ ہٹا کر صرف فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں باقی صورت میں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم الف لام کے ساتھ پڑھیں گے صورت الفاتحہ یہ پہلی صورت ہے اس کے بعد البقارہ البقارہ دوسرے نمبر پہ ہے البقارہ تیسرے نمبر پہ ہے صورت آل عمران صورت آل عمران چوتھے نمبر پہ ہے صورت النساء سورہ النساء پانچوے نمبر پہ ہے سورہ المائدہ اور نمبر چھے میں ہے سورہ الانعام اس کے بعد ساتھ نمبر پہ ہے سورہ الاعراف سورہ الاعراف پھر آٹھ نمبر پہ ہے سورہ الانفال پھر نو نمبر پہ ہے سورہ التوبہ پھر دس نمبر پہ ہے سورہ یونس سورہ یونس اور ایک بار دیکھ لیجئے پہلے نمبر پہ ہے سورہ الفاتحہ دوسرے نمبر پہ ہے سورہ البقارہ تیسرے نمبر پہ ہے سورہ آل عمران چوتھے نمبر پہ ہے سورہ النساء پاچوے نمبر پہ ہے سورہ المائدہ چھتے نمبر پہ ہے سورہ الانعام ساتوے نمبر پہ ہے سورہ الاعراف آٹھوے نمبر پہ ہے سورہ الانفال نوے نمبر پہ ہے سورہ التوبہ اور دسوے نمبر پہ ہے سورہ یونوس تو یہ جو دس صورتیں ہیں یہ آپ کو ترتیب سے یاد ہونا ضروری ہے اور جیسے کہ بتائے تھے کہ آخر کی جو بیس صورتیں ہیں اس کو بھی ترتیب سے یاد کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد جو نیسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم بتائیں گے کہ دس کے بعد گیارہ سے لے کر بیس تک کون کون سی صورتیں ہیں تو یہ صورتیں آپ کو یاد کرنا ضروری ہے اور یہ بار بار آئیں گے آگے بھی تو کہیں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن نہ ہو آپ کی زمان پر یہ ساری صورتیں چڑھی ہوئی ہو تو یہ آپ کے لئے اچھی بات ہوگی اب آتے ہیں دوسرے پیج پہ اب قرآن پاک میں جو پاروں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے تیس ہے قرآن پاک میں پاروں کی تعداد کتنی ہے تیس ہے یعنی پورے قرآن پاک میں جو پارا ہے یعنی قرآن پاک کو پارا کے اعتبار سے تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو قرآن پاک میں پاروں کی تعداد تیس ہے اس کے بعد یہ تو خیر سب کو پتا ہے اس کے بعد ہے قرآن پاک قرآن مجید میں قرآن مجید میں منزل کی جو تعداد ہے وہ ساتھ ہے یعنی منزل کے اعتبار سے ساتھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے لوگ پورے ہفتے میں ایک بار قرآن پاک کو ختم کر دیتے ہیں مکمل کر لیتے ہیں تو ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو اسی حساب سے قرآن پاک کی جو منزل رکھی گئی ہے منزل کے اعتبار سے اس کو ساتھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو قرآن مجید میں منزل کی تعداد کتنی ہے ساتھ ہے اس کے بعد قرآن پاک میں صورتوں کی تعداد کتنی ہیں یعنی پورے قرآن پاک میں کتنے صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں تو پورے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں یعنی قرآن مجید میں صورتوں کی پوری جو صورتیں ہیں اس کی تعداد 114 ہے اس کے بعد ہے پورے قرآن میں رکو کتنے ہیں تو پورے قرآن میں رکو کی جو تعداد ہے وہ 540 ہے رکو کی تعداد کتنی ہے 540 قرآن پاک میں کل کتنی آیات ہیں تو قرآن پاک میں کل جو آیات ہیں وہ 6666 ہے یعنی 6666 تو یہ چار بار 6 سے آیا ہے تو اس کو یاد رکھنا آسان ہے قرآن پاک میں کل کتنی آیات ہیں تو چھ ہزار چھ سو چھ آسد اب یہاں پہ ابھی ہم بتائیں گے کہ منزل کسے کہتے ہیں کسی طرح سے آیت کسے کہتے ہیں رکو کسے کہتے ہیں اب تھوڑا آگے دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں قرآن پاک میں جو منزلیں ہیں ابھی جیسے بتائیتے اوپر میں کہ سات منزلیں ہیں اب یہ منزلیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھئے قرآن پاک میں جو منزلیں ہیں وہ تو ساتھ ہیں اب یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے سورة الفاتحہ یعنی سورة فاتحہ سے سورة نیسہ کمپلیٹ یعنی سورة نیسہ کمپلیٹ یہ پورا ایک منزل ہے یعنی سورة مائدہ سے دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے تو پہلی منزل یا نمبر ون ہے تو پہلی منزل جو ہے سورة فاتحہ سے سورة نیسہ تک ہے دوسری منزل کہاں سے ہے سورة مائدہ سے سورة توبہ تک ہے تیسری منزل کہاں سے ہے یونس سے ہے سورہ نحل تک چوتھی منزل کہاں سے سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرخان تک پانچویں منزل کہاں سے سورہ شعرہ سے سورہ یاسین تک چھتی منزل سورہ السوفات سے سورہ حجرہ تک اور ساتویں منزل ہے سورہ قاف سے سورہ انناس تک تو یہ قرآن پاک میں منزل کہاں سے کہاں تک ہے یہ اس میں بتائے گیا ہے اب دیکھئے ہر جگہ سورہ کا نام آ رہا ہے اس لئے ہم آپ کو شروع میں ہی بتائے تھے کہ یہ جو سورتیں ہیں ان تمام سورتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا بہتر ہے تاکہ آپ کے زبان پر ایک بار چڑھ جائے تو پھر اسے یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ منزلوں کی منزل کہاں سے کہاں تک اس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں اب ہم تھوڑا سا پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں منزل کہاں سے شروع ہے اور کہاں پہ ختم ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیت کی جمع آیات یعنی آیات یہ پلورل ہے اور آیت سنگلر ہے تو آیت کسے کہتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو اس جگہ میں یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب کیا ہے یہ گول گول جو نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب آیت ہے ٹھیک ہے یہ سب کے سب آیت ہے اور رکو کسے کہتے ہیں یہ جو کنارے میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ اس کو رکو کہا جاتا ہے آپ کو ہر جگہ مثلاً اور ایک پیج پلٹیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو سب سے اوپر میں سورہ بقرہ کا جو پہلا رکو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو رکو کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ پانچ سو چالیس ہے اور آیت کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے وہ سکس 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 یعنی چھ ہزار چھ سو چھیا سٹ اب سمجھ لیتے ہیں کہ منزل کسے کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے سورہ فاتحہ شروع ہے اور پھر ادھر آپ کو علف لامیم نظر آ رہا ہوگا اور نیچے دیکھیں سورہ فاتحہ کے سب سے نیچے میں اس جگہ پہ یہاں پر یہ منزل لکھا ہوا ہے اور منزل کے بعد ایک نمبر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے پہلی منزل شروع ہے اور پہلی منزل یہاں سے شروع ہے تو کہاں تک ہے پہلی منزل سورہ نسا کمپلیٹ ہے یعنی سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ نسا کہاں پہ ہے آئیے دیکھئے یہ پہلی منزل یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ یہ پہلی منزل ہے اور اوپر میں اگر آپ دیکھیں گے اس جگہ میں تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ سورہ نسا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ادھر اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ سورہ مائدہ شروع ہے یہاں سے سورہ مائدہ اس لئے یہاں پہ یہ نام سورہ نسا کے جگہ المائدہ لکھا ہوا ہے اور سورہ مائدہ کے نیچے اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس جگہ پہ تو دیکھیں یہاں پہ دو نمبر لکھا ہوا ہے منزل ہے اس کے بعد یہاں پہ دو نمبر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک میں جو منزل کی جو تعداد ہے جو ساتھ بتائی گئی تھی تو اب یہاں سے دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو منزل کہا جاتا ہے اسی طرح سے سات منزل ہے جو سورہ ناس پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے اب آپ کے گروپ میں اس کے تعلق سے آج جو پڑھائے گیا ہے اس کے تعلق سے سوال بھیجے جائیں گے آپ کا کام یہ ہے کہ اس کا صحیح صحیح جواب دینا ہے اور جس کے جواب نہیں آئیں گے اس کو آخری امتحان میں ٹیسٹ میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا اور جس کے جواب آئیں گے پابندی سے آئیں گے انہی کو آخری ٹیسٹ میں شامل ہونے کا موقع ملے گا تو یہ آپ سب کے لئے ایک بہتر موقع ہے کہ قرآن کے تعلق سے کچھ چیزوں کو یاد کرنا اور سمجھنا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں